شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عیاض بن حماز رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ توازے اور خاکساری اختیار کرو جس کا رتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور کسی کے مقابلہ میں فخر نہ کرے تشریح توازے یعنی فروتنی اور خاکساری ان خاص اخلاق میں سے ہے جن کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تعقید فرمائی گئی ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بندہ ہے اور بندہ کا حسن و کمال یہی ہے کہ اس کے عمل سے بندگی اور نیازمندی ظاہر ہو اور توازے اور خاکساری بندگی اور عبدیت ہی کا مظہر ہے جیسے کہ اس کے بالکل برعکس تقبر کی بریائی کا مظہر ہے اور اسی لیے وہ شان بندگی کے قطعن خلاف اور صرف خدا ہی کے لیے زیبہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن خطبہ میں برسر ممبر فرمایا لوگو پروتنی اور خاکساری اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس نے اللہ تعالی کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلہ میں اپنے کو اونچہ کرنے کی بجائے نیچہ رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالی اس کو بلند کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچہ ہوگا اور جو کوئی تقبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کو نیچے گرا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ظلیل و حکیر ہو جائے گا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ظلیل اور بے وقت ہو جائے گا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے